جی سٹوڈنٹس اسلام علیکم کی حال چالے امید اے ٹھیک ٹاک ہوگئے پی ایم ایس تا لاسٹ پورشن جدید پنجابی نصر اے رویٹ ٹوٹل چار ٹاپکس نے پہلا ٹاپک سجاد اے دردے ڈرامے کالا پتن دوسرا ٹاپک اشفاہ قیمت دے ٹالی دے تھلے اور تیسرا ٹاپک اسی آجیا کرا گئے ٹاما ٹاما ٹارا ٹاما ٹاما کہندے نے ورلا ورلا کلا کلا یعنی دور دور فاصلے دے نظر آ رہے ہیں ٹارا منشا یاد آتھر نے ناول نگار نے اے ناول اے بنیادی طور دے منشا یاد اردو اور پنجابی دے معروف منے پر منے افسانہ نگار نے اینا اردو ویج زیادہ لکھیا ہے لیکن پھر اینا محسوس کی تھا کہ پنجابی زبان ویج بھی کچھ ہونا چاہیتا ہے لہذا اینا پنجابی ویج کو جب افسانے تھے ناول ہے ورلا ٹاما 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 ٹارا لکھ گیا اے دے بارے قویسچن جی جی بلکل کرا گیا پیپر ٹو کیوں نہیں کرا گیا اے جانتا ہے کہ سارا سلیب از کور کروا گیا پی ایم ایس جے ان لوگوں سے پورا سلیب از کور ہوئی گا اچھا جی اے ٹاما ٹاما ٹارا ناول ہے بنیادی طور دے اور اے پنجاب دی تحصیب و ثقافت دے پاس مندر بیچ لکھ سیا گیا ہے اور اے میں توانو پہلے دسیہ سی اس پارٹ دی ڈیویڈن کے اے پنجابی پیپر ون دا حصار ٹو جڑا ہوندہ ہے پارٹ ٹو جڑا ہوندہ ہے او دے وچھ نصر بارے قویسچن پوچھے جانتے ہیں پہلا سوال اس پارٹ دا قدیم نصر وچھو ہوندہ ہے نوشہ گانجی بخش دیواز یا پکی روٹی اور دس نمبر دا کمپلسری قویسچن ہوندہ ہے باقی تین قویسچن ہونے دیتے ہوندے نے انہاں وچھو کوئی دو اٹیمٹ کرنے ہوندے نے اور وہ پندرہ پندرہ نمبر دا قویسچن ہوندہ ہے او دے وچھو ہر باری تقریباً تین ٹاپک دین تھا تین چو تسی دو کرنے ہوندے نے اس ٹوٹل پارٹ وچھ چار ٹاپکس نے میں توانو سٹارٹ وچھ کیا سی میں توانوڑاڑو ایک سیلیکٹیو جڑا سلے بس دا پیش بھی شیئر کیتا ہویا ہے لہذا جڑا توانو مشکل لگے وہ تسی چھڑ سکتے ہو میں ہونے ہی پیپر بھی ایک رہا سی اپ ٹو ڈیٹ پیپر میرے کول پچھلے چھ سال دے پیپر پھائی تھے دوہزار چو دہاں وچھ ایک ویسچن آیا تاما تاما تارا دا تنکیدی چاہت پاؤ دوہزار سولہ وچھ ایک ویسچن سی ٹاما تاما تاما تارا دا تنکیدی چاہت پاؤ دوہزار سولہ وچھ ایک ویسچن سی ٹاما تاما تارا بیج سماج دی حقیقی اکاسی کیتی گئی ہے تینال اخلاقی قدرہ دا پرچار بھی ملتائے ثابت کرو دوہزار ستارا بیج سی منشا یاد دا اسلوپ منشا یاد دے ناول ٹاما تاما تارا دا اسلوپ بیان کرو دوہزار انہی وچھ ایک ویسچن ہے ٹاما تاما تارا بیج سماج دی حقیقی تھی گئی ہے ثابت کرو اور ٹوینٹی ٹوینٹی ویسٹی ٹاپک سی ٹاما ٹاما تارا دا فکری تفنی جائزہ پیش کرو یعنی ہمیشہ ہی ہر وری ایدھے وچھو سو میرا خیال ہے کہ یہاں والا قویسٹن تو انہوں کرنا چاہیدہ لاسٹ جڑھائے وہ بیشک سکیپ کرتے ہیں جی ایدھے وچھو چونکہ میرا اپنا لکھیا ہویا قویسٹن نہیں ہے خجاب رنگ بھی چھو کتاب بھی چھو فوٹوکاپی ہے جینا نوٹس تھی شکل بھی تو اڈکو لے تھوڑا جہاں مینیج قویسٹن نہیں ہے انہوں تھوڑا جہاں مینیج کارلین اور پیٹرن تسی جس طرح میں تو انہوں دس سے آئے اس سے ہی پیٹرن دے مطابق سب کو پہلے مختصر جہاں تارف لکھو گے تارف جی تسی لکھو ٹاما ٹاما تارا منشا یاد دا ناولے جڑے وڈے تے مہان لکھاری نے اس شاکار ناول رہی اس شاکار ناول رہی اس شاکار ناول رہی اسے ناول میں سے انہوں نے معاشرے دے سارے پہلوں دے جاتی پا کے لکھیا ہے یعنی یہ سمجھ لو اس ناول کا جڑا پس بندر ہے دو لائنہ میں اپنے کوڑوں ایٹ کرتے ہیں پاکستان بڑھن تو بعد جڑی ساڑا ملک جس لئے علاقہ ہو گیا پارٹیشن تو بعد ڈیویزن تو بعد دے جڑے تقریباً سٹھ سالہ حالات نے حالاتوں واقعات نے اس ناول میں بیان کی تے گئے انہیں ایک اور دوسری چیز پنجاب دے انہ سٹھ سالہ دور جڑھائے او دے وچ پنجاب دی تہذیب و ثقافت پنجاب دی بسو یا پنجاب دے لوگ کا درینڈ سینڈ کس قسم دہ سی وہ سارے اس ناول کا موسم ہے تین چار لائنز تو سیارت سے لکھنی ہے انہیں صرف زیادہ ڈیٹیل نہیں لکھتی دوسرا منشاہ یہ آتی ہائی آتی دے جہاں نہیں لکھنا تو انہوں پتا ہے کہ یہ اولا صرف تارف دے طور دے پرسنیلیٹی دے تارف دے طور دے دیتا ہوندہ ہے پیپر وچ ہے ارریلیونٹ ہے کیونکہ مصنف دی حالات زندگی پیپر وچ نہیں پوچھی جاندی سو اے لکھن کی ضرورت نہیں ہے ہے تعلیم ملازمت عدبی کامکار سٹوڈنٹس ہے سارا لکھ دیں دے دو ٹائی پیجے دے نالی پار دیں دے اور اگزیمینر جس پہ لے پیپر چیک کر دا دو ٹائی صفحے چھے پیجز دے قویسٹن بھی جو ہے نظر آتے ہیں تو کراس کر دیں دا ہے اور اس سے وجہ تو سٹوڈنٹس دے نمبر نہیں آتے ہیں سٹوڈنٹس کے اندے نے کہ میں نے سمجھ نہیں آئی میں کیوں فیل ہو گیا عدبی کامکار انہوں دوسی اتنے طارق دے وچی ایڈ کر سکتے ہیں یعنی سٹارٹ ویجڈیاں دو لائنہ نا اے اے دے نار دوسی اے عدبی کامکار انہوں لکھ سکتے ہیں منشایات چنگے ناول نگار چنگے لکھاری انہوں دا ناول پجار دی ریتل بیتل دا اکاس ریتل بیتل رینڈ سینڈ اونا موڈ ویج اردو دے افسانے تو آغاز کیتا تے افسانے لکھے بعد ویج ماں بولی دی سیوا دا سوچیا تے پنجابی ویج بھی افسانے ویرلا ویرلا آدمی انہوں دوسری انڈرلائن کر لو اوبجیکٹیف جو پوچھ سکتا ہے کہ منشایات تے پنجابی افسانے دا نا کی ویرلا ویرلا آدمی اور اسے طرح ناول ٹاما ٹاما کارا لکھ کے پنجابی عدب ویج اپنا حصہ پایا بس یہ تارف ہوئے گا پہلے دوسرا نمبر دے ناول دی کانی اے لکھن دے ضرورت نہیں ہے ہے صرف جسٹ ریڈنگ ہے یہ دن لکھ لو منشن کر لو کہ انہوں تُسے صرف ریڈ کرنا کیونکہ کتے بھی کسے بھی جگہ ناول دی کانی یا خلاصہ نہیں پچھا جاتا ناول دی کانی یا خلاصہ اتھے لکھن کا مقصد ہے کہ تو انہوں اس ناول بارے یا دی کانی بارے مختصر جہا پتا لگ جائے کیونکہ دوسری ظاہر ہے ناول نہیں پڑے آسل اور ناول ہے یا زخی میں تین سا دے تین چار سو پیجز دا ناول ہے اے ایک دو پیجز دے خلاصے نال تو انویدی سمجھ آ جائے گی کہ ناول ویج کس قسم دیکھانی بیان کی تھی گئی سو اے سیلف ریڈنگ ہے تو دوسری ایک باری صرف پڑھ لینا ہے ویج نہیں لیتنا تین پیجز دا خلاصہ ہے تقریبا سا دے تین پیجز دا پچھلے چھے سال دے پیپر میرے سامنے پہے دیں خونہ بچ کردار نے گاری والا قویسٹن حالے تک نہیں آیا دوسری جس لئے اتو خلاصہ پڑھ لوگے تو انو سارے کریکٹرز دا ہوتا پتہ لگ جائے گی کہ مین کریکٹر کردائے اس تو پچھلے کردار کردار دے جلا زیادہ ہمیں تیرا کانی دے ناول دے اکیے لے کے چلتا ہے سو بارحال اگزیمینر دی مرضی ہو چاہے کہ کیا سکتا ہے منشایاتی دے ناول ٹاما ٹاما دی کردار نگاری ہوتے نوٹ لے کو سو تسی اتھو کردار ایک بار یہ دے ضرور پڑھ لینا اے ناول دے کانی یا ناول دے اجڑے کردار نے اے نا نوٹ یاد اپنا کوئی مشکل نہیں ہے کیونکہ دے وچ کوئی ایسی ویسی گال نہیں ہے صرف جو ناول دے کانی بیان کیتی گئی ہے او ہوئی انہ کرداران کا الاغ الاغ گئے تھے کردار نگاری والا بھی اسی صرف جسٹ ایک ویسی ریڈنگ کر لینا انہوں بھی پریپیئر کرن کی ضرورت نہیں ہے اے کوئی دو اٹھائی پیجز ہوتے اے کردار اے بھی وچوں نکل گئے تھے پچھے کی رہ گیا پچھے بالکل مختصر جیار کوئسٹن دے جائے گا جڑا ہارواری پیپر دے جو پوچھتا ہے جڑا میں شروع بیٹوانو دس بھی دیتے ہیں توسی خود بھی پرانے پیپر بیٹ سکتے ہیں ناول دا فنی بیروا اور ناول یکے ناول دا فکری بیروا اے دونوں اے والا میں ادھر دس دن آنے ناول دا تنکیدی بیروا اے دونوں مکس کار کے تو اٹھا قویسٹن بڑھیں گا اچھا جی اے جتھے انہیں ناول دا فنی بیروا اس جگہ تے جو انہیں پوچھیا ہوئے گا مصال دے طور تے چودان دا قویسٹن ہے کہ تاما تاما کارا ہوتے تنکیدی چاہت پاؤ تسیہ تے لکھ دینا ہے تاما تاما تارا تے تنکیدی چاہت سولہ چودہ سمائی دی حقیقی اکتاسی تے اخلاقی قدران دا پرچار تسیہ تے ہیڈنگ دے دیو گے ناول بیچے سمائی دی حقیقت تے اخلاقی قدران دا پرچار یعنی یہ تو اڈی مین ہیڈنگ سیٹ ہوئی کی کہ جی اے نیکسٹ جس لئے شروع کرنا ہے ایک خیال کرو کتاب دا فارمیٹ ہے ہوتے جنہیں کوئی ترتیب دا خیال نہیں رکھیا پلارٹ سب تو پہلے ڈسکس کرتا کیونکہ پلارٹ ہی سب تو بنیادی چیز ہوتی ہے ویکھو جارا پلارٹ کی ہے اے فاسٹر انگریز رائٹر ہے انہیں ناول دی جڑی ڈیفینیشن ہے ہوتے بری جسیہ کہ پلارٹ کی ہوتا ہے پلارٹ نو واقعات دا بیانیاں کیا جاندہ ہے واقعات جس ترتیب نا بیان کیتے جاندھ سکیچ کہہ لگو ڈرافٹ کہہ لگو اے پلارٹ ہوتا ہے یعنی کانی بیچے افسانے بیچے ڈرامے بیچے ناول بیچے فلم بیچے ڈرامے بیچے جو بھی چیز ہوئے اوہے جو واقعات جس ترتیب نا لانے ہوتے ہیں واقعات بھی اس خاص ترتیب پلارٹ یا سکیچ یا خاکہ کیا جاندہ ہے جس وچ سبب تے زور دیتا جاندہ یعنی کی وجہ ہے کی ریزن ہے ظاہر ایک کوئی بھی کانی لکھی جائے کوئی مووی بنای جائے اوہے بیچے ایک ریزن تے ہوں دی یعنی ایک وجہ ہوں دی جیدی تہت ہو کانی یا کتاب لکھی جاتی ہے سو اوہ دی ترتیب نو اوہ دو بیان کرن پلارٹ کیا جاندہ ہے منشای یاد دا اے ناول پلارٹ دے ہوالے ناول جاندہ ناول ہے منشای یاد ہو رہا ایک بڑے پلارٹ والے ناول نو بڑی سونی طرح مکمل کیتا ہے یاد رکھو ایک چھوٹا پلارٹ نہیں ہے یہ دے کافی درجنوں کریکٹرز نے اور کافی ساریاں کانی ہیں چھوٹیاں چھوٹیاں مل کے ایک بٹی کانی بنی ہیں یعنی لمبا ناول ہے ایک نظر بچ ریکھئے اس ناول بچ واقعہ تا ٹیر لگیا ہویا ہے نوے نوے کردار آنتے جاندے رہے تے قصہ سجیے خبے پھیلتا جاندہ یعنی گنجل پہندا جاندہ کلائیمیکس تے پہنچ جائے انہوں نے ناول دا آغاز ایک منظر تو کیتا ہے کہ اس کے بعد اس سے منظر ویچ کردار لے آگے کارید دلچسپی نو پوری طرح اپنے والد کھیچ لے آگے یعنی تو اسی ناول دا خلاصہ پڑھو گے کریکٹرز دا اس تو طرف پڑھو گے پھر تو انوسمہ جا جائے گی کہ کیڑے کیڑے واقعات یا کیڑے کیڑے چھوٹے چھوٹے پلارٹ نے جنہ ناڑ مل کے دوسرے نمبر دے تو اسی مقال میں ڈسکس کرنا مکال میں دائے ہوئی ہوندائے کریکٹرز کردار جڑے ہوندے نے وہ جس گالبات ناڑ جنہ گالا نال کانڑی نو اگے ٹھوٹے نے انو مقال میں کیا جاندہ انگریزی ڈائیلاؤگ نو کہنتے نے کرداران دے موہ جڑی گالبات کڈائی جاندی ہے او دے وجوی اختصار نو سامنے لکنا سکوری ہے ناڑے ہر گل فطرت دے اصولان دے پوری اترے فطرت دے اصولان دا اے ہوندائے جی مقالما لکھن دا خاص طور دے تو اسی اگر کسے پینڈ دا منظر نامہ پیش کر رہے ہو جڑے پینڈو کریکٹرز نے انہ دی جس طرح دی لینگویج ہوئے گی سیم اسی طرح بناوٹ تو پریز کرنا بناوٹی نہیں لگنے چاہیدے فطری انداز میں مقال میں ڈائیلاؤگ پیش کرنے چاہیدے جنہیں پھر کانی میں جان پائے کی دوڑھے لفظے میں مقال میں حقیقتیں بہت نیڑے ہوں جیڑے کردار تھی مقصد کی یہ کہنے دا چاہے لکھتی ڈراما ہوئے پڑھ کے پتا لگ جائے ریڈیو ڈراما ہوئے سن کے پتا لگ جائے اگر ریڈیو ٹیلی بھی ین پلے یا سٹیج دا پھائے پھر تظاہر ایک کریکٹر بھی سامنے نظر آ رہے ہوں گا ہے تو انہوں کرداراں تو پتا لگ جانا چاہیدے تشید ویکھیاں انڈین مووویز کئی ایسیاں ہوں گی کئی ڈائیلاؤگ جو دے ویچ ایسے ہوں گے کیوں تیشہ واسطے بندے دے زین ہوتے نقش ہو جانتے ساٹھے بھی پجابی فلمات سلطان رائی دے ڈائیلاؤگ حالے تک لوگ کا نو یاد دیں ایتھے دسنا ضروری ہے کہ یہ حقیقت تے فنی حقیقت ویچ فرق ہوں جا افسانے ویچ فنی حقیقت نو بہتا سامنے لکھنا چاہیدے کرداراں دی جان پچھان کران دے کئی طریقے وردے جان دے کدھی بیان رہی کدھی مکالمے رہی کدھی عمل رہی کدھی تحریک رہی تے کدھی بے چینی رہی ٹاما ٹاما تارہ ویچ منشا یاد نے مکالمہ نگاری رکھتے پر پور توجہ دیتی ہے نیکسٹ آج ہو جی جس لئے خلاصہ پڑے آئے گا پھر تسی یہ دے بیچ بیچ بھی اپنے کھوڑوں ایڈنگ کر سکو گے منظر نگاری یعنی جنا زمانوں مکان وخایا گیا ہے موسمانہ بیان زمان وخان زمان کہندے نے زمانے میلے ٹھیلے تینج دے سارے اناثر شامل نے پیدا ہوندہ ہے تے ناول دا منظر واضح ہو جی منظر نگاری بے چاہ ہوندہ ہے کہ پڑن والا جیس منظر نامے دیگال کا کیتی جا رہی ہوئے او دے تو بہت بھی واقف ہو جائے کاری دا تجسس جننے بھی اپسانہ ہے ڈراما ہے ناول ہے کانی ہے مووی ہے کوئی او دے تجسس والا پہلو ہونا ضروری ہے اگر تجسس نہیں ہوئے گا تے کوئی بھی کاری چار سو سفیدہ ناول نہیں پڑے گا یا تین ساٹھے تین کینٹے دی مووی ہرگز نہیں بیکھے گا سو سسپینس یا تجسس ایک ایسی ٹیکنیکیں جڑی ہر پڑن والے نوں اپنے مل کچھ دیئے اچھا جی اے جڑا ہے نا منشا یاد تھی سلانہ اے یاد رکھو ایتھے نہیں لیتنا دوسری اینہوں تسری مکدی گالے بیچ لیا جانا درمیان بیچ انہوں لکھنے تھا تین پوائنٹ ایسی پچھلے پڑے نے تین پوائنٹ ہے تو تاکھونہ کے فورت پوائنٹ اے والا مکدی گال ہوئے گا سالانہ کے اندے نے تاریف نوں منشا یاد تھی سالانہ منشا یاد دی تاریف مکدی گال بنیادی طورتے ہو ہی کنکلویئن نہیں ہوتا ہے اسی تاریف ہی لکھنی ہوندی ہے اسے اینشاہ ہے تے اشفاہ قیمت دو بڑیاں پرسنیلیٹیز نے جنہ نے انہ دی ناول نگاری نوں سرائے آئے گا اے دوسری اینڈ ویچ لے لکھنا ہے پیسے انہوں جس لئے پڑھو گے اگر کوئی دوسری سمائی دے ہو کوئی کام دی چیز ہے تو انہوں دوسری اپنے ٹاپک دے ہوئی ڈسکس کر سکتے ہیں خاندانی سنجان اے ہونے دے بچنا اے والی ہیڈنگ نہیں لے ہیڈنگ ساٹھی مین ہوتا ہی سیٹ ہوئی گی جڑی میں تو انہوں پہلے دس سے آئی یعنی پلاٹ تو پہلے تنقیدی جائزہ یا جس طرح دا کوئیسٹن انہیں پیپر بچیا ہوئی گا کوئی ایڈنگ ساٹھ ہوئی گی خاندانی سنجان سنجان کے اندے نے واقفیت نو اے دے بچوں نے ہونے ناول دے بچوں واقعات لے کے دس سے آئے کہ سجاد اے منشاہ یاد صاحب نے کس طرح ناول دے ذریعے ناول دے کانے ملک تی باند تو پہلہ شروع ہوتی ہے جیڑی خالد دے خاندان دے آلد والے کم دیئے جینا بارے پشورے پئی اے فقیران دا خاندانے جدو کہ خالد دے پیو حکیم صاحب دا خیالے پئی اس خاندان دے جو دکھ جرن دی دکھ برداشت کرن دی ہمت نہیں جو دکھ ویلے پاگل پاندے دورے دا شکار ہو جاندے دے جیڑا خاص ویلے ہی نظری آنگا ہے خالد دا دادا پڑ دادا پرا اخیر خود خالد بھی اس پاگل پاندہ شکار ہو جاندہ اچھا جی دیکھیا جائے نا اے انہیں دے نو ہیڈنگ دے پیو حاندانے سے جاندے میں آئی نو جدو لکھا گا کوئسٹن میری ظاہر ہے میں بھی کتابتے کام کر رہے ہیں اے بنیادی طور پورے ناول دا پلاٹ ہے پچھے جیڑی پلاٹ تھی ہیڈنگ ہے نا خودے بچ پلاٹ ڈسکس کرن دو بعد اسی انہوں خاندانے سے جاندوں ڈسکس کیتا ہے کہ ناول دی ایک اہم ٹیکنیک ہے پلاٹ اور اس ناول دا کی پلاٹ ہے وہ تسی اتھے اس تو بعد ایتھے لے سکتے ہیں اس طرح تسی انہوں مکس کر سکتے ہیں اگر مکس نہیں بھی کرنا کوئی مسئلہ نہیں تسی انہوں بعد ویچ تیسرے نمبر دیا والا پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں پچھے جیڑی ایسی کردار میں گا رہی تھی گل کی تھی یہ پاتر تسیہ ڈسکس کر سکتے ہیں کانی دے کردار یاریاں دے دوستیاں پال دے تے ویر وٹے کڑ دے ویر وٹا کہندے نے دشمنیاں کرنا نظر آندے نے عشق دا تیر خان والے زلط دے ڈونگے کھوان ویچ چھالا مار دے وخالی دیندے نے خالد ملک خوشی محمد نال خاندانی لڑائی پڑائی پار نام ہونتا ہے تے جیل اپڑ گے اڑک پالن ہو جانتا ہے اڑک آخر کان باسو ایوی کریکٹر ہے دشمنی پاروں نانگ بھومان لیندہ ہے سوری ٹانگ پنوا لیندہ ہے یعنی دات تڑوا لیندہ ہے نجی سنیاری سکینہ دیاں گلہ میں چاہ کے خالد تھی عاشق پڑ دیئے ہو دی اپنے عاشق نال آمنے سامنے قدی بھی نہیں بن دی بس ایک خط تے اپنے عزت دات لالتے یعنی جتے تسی کردار نے گا رہی ڈسکس کر رہے ہو او دے بچ تسی اگر ناول دا مین کریکٹر خالد ہے جس طرح ناول دی مین کریکٹر ہے جڑی اونا وچھو دو دن کردار ڈسکس کرتے ہو تے پھر تو آڈے ناول دی تو آڈے قویسچن دی ورث زیادہ اچھی بڑھ دی کرداران دی تصویر ایوی ہوئی کٹھا ہی ہے تقریبا جاگیر دارانا معاشرے دی اکتاسی ہاں جی اے اہم پوائنٹ ہے انہوں دوسری ضرور لیفنا ہے کہ ناول دے جاگیر دارانا معاشرے تے سماج دی ایک کو جی تصویر ہے جیدے وچھو چکے بدماش تے پیڑے موزوریاں کر کے غریباں مسکینہ تے نمانیاں ترو کردے یعنی ناول دے وچھو اوورال جڑی فضاء بخائی گئی ہے او چورچ کے بدماش تے جاگیر دار قسم دا طبقہ بخائی گیا جڑا ہر بلے غریبا مسکینہ نمانیاں کہندے نے پیچارے لوگ جڑے نے انہوں تے کیر کا دینے یونہوں تے استحصال کردے اس کیر وانتے ظالم سماج بے چھاکتی آواز کردن والا کوئی بھی نہیں بس ظلم تے جبر اپنی آئی ناراں بھی مردے نہیں یعنی غریباں دے ہاں کے بیچ بھولن والا کوئی نہیں ہے اترت دا دستور ہے ظلم جس لئے ہاتھ تو زیادہ بات جندا تو پھر خود ہی اپنی موت آپ پہ مر جندا سو انہیں بھی ناول دے گار نے بھی یہ دے وچھ اے ہوئی سمجھان دے کوشش کیتی ہے کہ اس دنیا وچھ غریب دا یا مارے دا یا ہمہ تڑ دا یا مسکین غریب دا ایک مشکل پان والا ناول کسے تارے دی تس نہیں پانتا تارہ بنیادی طور تے ڈائریکشن تا بھی سمبل ہوندہ ہے آسومی تا بھی سمبل ہوندہ ہے شاید ناول نگار بے حصی تے وقتی جذبیاں دیاں جڑیاں تصفیران ساٹھے سامنے لے اندائے کوئی سوچ نظریہ تے علا خیال کسے کردار دا رومانس نہیں لگ دا ہے پہی لکھاری لوپن اپنی اندر لی ستی آکھنار بے دا ہے کرداران دی اس ساری اس ساری کے اندرے تامیر جذبیاں دے تال میل تے سماجی روائیاں تو دور تو دور دوراڈے منشای یاد دے کردار اپنی ذات دی کو منگیری بیچ لکے ہوئے پاکستان بڑھن تو پہلا تے بات ہونا بیچ کوئی فرق نظر نہیں جانتا کوئی گوجی رمز ہونا بیچ نہیں مل دی بس آتھا یہ اندر ہو گیا جی نائی تاپک ہے سو اے دے باشی تُسی آئے ویخنا ہے کہ ناول دا کھول آسا ناول دے کردار پڑھن تو بات پھر تو انوازی کچھ سمجھ جائے گی تے جڑے چھے سا تٹ پوائنٹس نے او لے او جڑی اشفاق احمد دی تے حسین شاہد دی رائے بھی اس تو بات پھر مکدی گلدی ہے جی ڈسی لے پڑھو گے جی ڈسی لے پھر اگر کوئی ڈسی لے پڑھو گے ڈسی لے پڑھو گے ڈسی لے پڑھو گے ڈسی لے پڑھو گے ڈسی لے پڑھو گے